اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو پی ایم سی این ایم ڈی کے ایڈ سلیبس 2021 کا یونٹ نمبر ون اور اس کا لیکچن نمبر ون ہم لوگ ڈسکس کرنا جا رہے ہیں اس یونٹ کا ٹائٹل ہے ویرائیٹی آف لائف یا ایس سیللر لائف تو اگر آپ پی ایم سی کا ٹو تھوزن ٹونٹی ون کا ایم کی ایڈ کا سلیبس دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں ٹائٹلز وہاں پہ نظر آتے ہیں تو یہ یونٹ نمبر ون ہے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ہی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز بھی ملتے رہیں سو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف وائرسز اور اس میں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں لیکن آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو پیرامیٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آن دا بیسیز آف ہوسٹ تو آن دا بیسیز آف ہوسٹ جو ہے وہ وائرسز کو تین کیٹگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے بیکٹیریو فیجز، پلانٹ وائرسز اور اینیمل وائرسز بیکٹیریو فیجز وہ وائرسز ہیں جو بیکٹیریا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور انہی کے اندر جو ہے میٹابولائز کرتے ہیں اور اپنا لائف سائیکل کنڈکٹ کرتے ہیں پلانٹ وائرسز پلانٹ سلز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہیں پہ میٹابلائز کرتے ہیں جبکہ انیمل وارسز انیملز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں آگے اگر ہم اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے بیکٹیریو فیجز تو بیکٹیریو فیجز میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ دیز آردہ وارسز وچ اٹیک آن بیکٹیریہ جو بیکٹیریہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کی ایک جنرل ڈائیگرام آپ کو ہی ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہی ہے بیکٹیریو فیجز ڈی این اے وارسز ہوتے ہیں یہ اگر آپ ایفیسی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی بک دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اس کے بارے میں سیم ڈسکرپشن موجود ہے اور اگر آپ نیشنل بک فانڈیشن یعنی فیڈرل بورڈ کی بک دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈی این اے وارس ہی منشن ہے تو سیم ڈیٹ آپ کو دونوں جگہ ملتا ہے تو یہ اس کا سٹرکچر آ جاتا ہے اس کے بعد پلانٹ وائرسز کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پلانٹ وائرسز فیڈرل بورڈ کی بک آپ کو بتاتے ہیں کہ مور دن ڈو تھاؤزن ٹائپس آف وائرل پلانٹ ڈیزیزز آر نون تو یہ بات ایم سی کے پوائنٹ آوے سے ایمپورٹنٹ ہے جب آپ ایم کی ایڈ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کا خاص طور پر فوکس ہوا کرتا ہے ایم سی کے اس کے اوپر پھر وہ کہتا ہے تو موسٹ پلانٹ وائرسز ڈسکورڈ تیل ٹو ڈیٹ انکلوڈنگ ٹوبیکو موزیک وائرس تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ٹوبیکو موزیک وائرس نظر آ رہا ہے تو اس کی جنوم جو ہے وہ آرنے ہوا کرتا ہے دے آر آرنے وائرسز مینی وائرسز ہے روڈ شیپ کیپسٹ لائک ٹی ایم وی کیپسٹ آپ جانتے ہیں جو پروٹین کوٹ ہوتا ہے وائرسز کا اس کو کیپسٹ کا نام دیا جاتا ہے تو ان کا جو پروٹین کوٹ ہے ڈائیگرام میں لیبلڈ ہے یہ روڈ شیپ ہوتا ہے اور اگزیمپل اگر آپ دیکھیں تو پوٹیٹو یلو ڈوارف وائرس یہ اگزیمپل بھی خاص طور پر فیڈل بورڈ کی بک کے اندر موجود ہے تو آپ کو میمورائز ہونی چاہیے پھر تھرڈ کیٹیگری آتی ہے آپ کے پاس اینیمل وائرسز کی اینیمل وائرسز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اینیمل وائرسز جو ہے وہ اینیمل کے پیراسائٹس ہوتے ہیں اور وائرسز ابلیگیٹ انٹرسلر پیراسائٹس ہوتے ہیں یعنی لازمی طور پہ ہوسٹ سیل کے اندر میٹابلائز کرتے ہیں سیل سے باہر میٹابلائز نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو ہوسٹ سیل کی ریکوارمنٹ لازمی طور پہ ہوتی ہے وائرسز کاؤز فوٹ ان ماؤڈ ڈیزیز ان لائف سٹاک اس کے بعد کہتا ہے راؤس سارکوما وائرس کاؤزز کینسر ان اینیملز تو یہ بات ایم سی کے پانٹ ویسے ایمپورٹن ہے آپ پوچھ سکتا ہے کہ جی which of the following وائرسز کاؤز کینسر ان اینیملز دیفرین اوپشنز دے رہتا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ پیرامکس وائرسز دے رہتا ہے پاکس وائرس کیا رہتا ہے راؤس سارکوما وائرس کیا رہتا ہے دیفرین اوپشنز ہے جس ٹائم یہ سیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہوسٹ سیل کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور جب وہاں سے میٹابلائزوں کے باہر نکلتے ہیں تو اس کو رپچر پی کر رہے ہوتے ہیں جس کے انتیچے میں ہیومنز اور دوسرے انیملز کے اندر ڈزیزز بھی اپیر ہوتے ہیں اور ڈزیزز کے سمٹمز بھی اپیر ہوتے ہیں جیس سے اگر میں ایکزیمپل دوں تو ہم لوگ جانتے ہیں ہیومنز کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے سو اس طرح بہت سار ایکزیمپلز ہمارے پاس ایکزیسٹ کرتی ہیں کچھ ایکزیمپلز جہاں فیڈل بورڈ کی بک میں دیوئی ہیں پیپو وائرس کاؤزز وارٹس وارٹس یا موکے کہتے ہیں پاکس وائرسز کاؤز سمال پاکس پائکومو وائرس کاؤزز پولیو انڈ ہیپاٹیٹس اے جبکہ پیرا مکزو وائرس کاؤزز میزلز اینڈ ممپس تو یہ ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں وائرسز کی جو انیملز میں ڈیفرنٹ ڈیززز کاؤز کرتی ہیں اگر آپ اس کا ایم سی کیو ریویو دیکھتے ہیں اتنے اس سے کا جو ہم نے پڑھا تو اس میں آپ کو ایم سی کیو اس کیس طرح سے آ سکتے ہیں جیدہ کیپسیڈ آف ٹو بیکو موزیک وائرس تو ٹو بیکو موزیک وائرس کا جو کیپسیڈ ہے وہ روڈ شیپوٹ ہے تو آپ کا انسر چارلی آپشن ہوگا اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وارڈس آر کاؤزڈ بائی تو وارڈس آر کاؤزڈ بائی پیپو وائرسز تو اس کیس میں اس کا انسر الفا آپشن ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے